ہیلو نمستے سسری اکالتو ہمارے بیارے بھائیو آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ اپنی اپنی لائیو کو بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو فرنز آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ویڈیو بڑے کمال کیونے والی ہے سلمان بھائی نے ویڈیو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لی ہے تو آج بھائی بہت مزہ آنے والے ویڈیو دیکھیں تو سلمان بھائی آج کیا ٹائٹل ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھائی انڈیا واسس چینہ میزائل کمپیریزن مطلب آج آپ نے پاکستان کو اٹھا کے انڈیا کو چینہ کے ساتھ چینہ کے ساتھ دے دی ہے یہ دونوں خطرناک ملک ہیں مطلب پاور فول ہیں دونوں چینہ تو پاور فول ہے ویسے انڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو کم نہیں ہے دونوں دونوں ٹکر میں ہیں فول جو ٹکر ان کی چلتی رہتی ہے یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے دینا اس و جہ سے میں کہا ابھی آپ کو کیا لگے گا کہ کون سا مطلب زیادہ بھاری ہونے والے ہیں میں بھی چینہ چلو جی فرینٹس ایسے ہوں کچھ نہیں کہہ سکتے ویسے یہ پتہ ہے کہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ آج کی تو فرینٹس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو فرینٹس ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور چلتے ہیں ویڈیو کے طرف دوستو مسائل کسی دیس کی وہ طاقت ہوتی ہے جس سے وہ پل بھر میں ہی دوسمندیس کے ٹھیکانوں کو تباہ کر سکتا ہے کسی بھی یودھ کی استیتی میں مسائلیں سبسے اہم رول لباتی ہیں اس دنیا میں کئی دیسوں کے پاس خطرناک سے خطرناک مسائلیں موجود ہیں اور ان دیسوں میں بھارت اور چین بھی سامل ہیں اور موجودہ طناعوں میں ہر ویکتے یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر چین اور بھارت مسائل کی شطر میں کہاں ٹکتے ہیں یا کس کی مسائل جھارے طاقتور ہے تو چلیے جانتے ہیں بھارت چین کی مسائلوں کے بارے میں وستار سے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ جب تک آپ پورے ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بھارت چین کی بیلیسٹک مسائلوں اور کروز مسائلوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی تلنا کروں گا تو پہلے جانتے ہیں بیلیسٹک مسائل کے بارے میں بیلیسٹک مسائل مکہ تر سات پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ون ایر لانچڈ بیلیسٹک مسائل یعنی ایل بیم اس کٹیگری میں بیلیسٹک مسائل کو ایرکرافٹ سے لانچ کیا جاتا ہے یہ مسائلیں بہتی تیج گتی سے اپنے لچے کی طرف بڑھتی ہیں اس کٹیگری میں بھارت یا چین کسی کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے دوسری نمبر پہ آتا ہے ٹیکٹیکل بیلیسٹک مسائل ٹی بیم یا بیٹل فیلڈ رینج بیلیسٹک مسائل بی آر بیم ان مسائلوں کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہوتی ہے یعنی یہ تین سو کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتی ہیں ان کا استعمال چھوٹے یودشتروں میں کیا جاتا ہے اور ان کو ڈیپلوئی کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے اس کٹیگری میں چین کے پاس ڈبلو ایسٹک مسائل اور بی آر ایٹ کنگ ڈریگن یا فائر ڈریگن مسائل ہے تو ہی بھارت کے پاس اس کٹیگری میں پرہار مسائل اور پرگتی مسائل ہیں اگر رینج کی بات کریں تو چینی ڈبلو ایسٹک مسائل کی رینج ساٹھ سے ایک سو اسی کلومیٹر ہے اور فائر ڈریگن مسائل کی رینج دو سو اسی سے تین سو کلومیٹر تک ہے اور یہ چار سو اسی کیجی تک کا وارہیڈ لے جا سکتی ہے تو وہیں بھارتی پرہار مسائل کی رینج ڈیر سو سے دو سو کلومیٹر ہے اور یہ دو ہزار کیجی تک کا پیلوٹ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے اور پرگتی مسائل کی رینج ایک سو ستر کلومیٹر ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے سوٹ رینج بیلیسٹک مسائل یعنی SRBM انہیں مسائلوں کی رینج تین سو سے ایک چار کلومیٹر تک ہوتی ہے اس کٹیگری میں چین کے پاس بی سکس ون ون مسائل بی پی ٹویل وی مسائل ڈی ایپ ٹویل ڈی ایپ ٹیلی ون اور ڈی ایپ ٹیپٹن مسائل سامل ہیں تو وہیں بھارت کے پاس اس کٹیگری میں اگنی ون مسائل پردھوی ون پردھوی ٹو پردھوی تھری اور سورے مسائل سامل ہیں اگر ان مسائلوں کی رینج کی بات کریں تو چین کی بی سکس ون ون کی رینج ڈی ایڑھ سو سے چار سو کلومیٹر ہے اور یہ پانسو کجی تک کا ہاتھیار لے جا سکتی ہے تو وہیں بی پی ٹویل ایکی رینج تین سو کلومیٹر ہے اور یہ چار سو اسی کجی تک کا ہاتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے ایسے ہی ڈی ایپ ٹویل یا ایم ٹویل کی رینج دو سو اسی سے چار سو کلومیٹر تک ہے اور یہ چار سو کجی تک کا ہاتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے تو وہیں پرکتیوی one میسائل کی رینج 1.500 km اور ہتھیار ایک ہزار کیجی پرکتیوی two کی رینج 0.25 سے 3rd güzel brainstorm اور ہتھیر 500 kg اور پعتوید 3 کی رینج سارے 300 km اور یہ 1000 kg تک کا ہاتھیار اپنے ساتھ لیا سکتی ہے پتتوی سریس کی یہ سبہ مسائلیں پرماؤں حملہ کرنے میں سچا مہیں تو وہیں سوریں مسائل کی 800 سے 1900 کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ساتھ 200 سے 1000 kg تک کا ہاتھیار اپنے ساتھ لیا سکتی ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے میڈیم رینج بالیکشٹک مسائل ایم ایمر بیم انbe briefly کیูک 1,000 سے 3500 km کی بیچ ہوتی ہے اس کٹیگری میں چین کے پاس DF-16 مسائل, DF-17 اور DF-21 مسائل ہے تو وہیں بھارت کے پاس اس کٹیگری میں اگنی 2 مسائل ہے اگر رینج کی بات کریں تو چینی DF-16 مسائل کی رینج 1,000 سے 1600 کلومیٹر تک ہے اور یہ 1,000 سے 1500 کی جی تک کا اتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تو وہیں DF-17 کی رینج 1800 سے 2500 کلومیٹر تک ہے اور DF-21 کی رینج 1500 سے 1700 کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنی ساتھ 600 کیجی تک کا ہاتھیار لے جا سکتی ہے تو وہیں بھارت کی اگنی ٹو کی رینج دو ہزار سے پینتی سو کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنی ساتھ ایک ہزار کیجی تک کا ہاتھیار لے جا سکتی ہے اگنی ٹو مسائل سارے تین کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے دوسمن کے ٹھکانوں کو نشٹ کرتی ہے بھارت کی اس مسائل کا توڑ اس رینج میں کسی چائنیز مسائل کے پاس نہیں ہے کیونکہ چینی دی اپ ٹونٹی ون مسائل کی رفتار تین دسمنو چار کلومیٹر پرتی سیکنڈ تک ہے اور دی اپ سیونٹین کی رینج ایک دسمنو سات کلومیٹر پرتی سیکنڈ تک ہے جبکہ بھارت کی اگنی ٹو کی رفتار ساڑھے تین کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہے پانچویں نمبر پہ آتا ہے ان کو لانگ ریج بیلیسٹک مسائل بھی کہتے ہیں ان مسائلوں کی رینج پہہہیتی سو سے پچپن سو کلومیٹر تک ہوتی ہے اس کیٹیگری میں چین کے پاس دی اپ ثریی صادی ہیں دی اپ ٹونٹی پھائی اور دی اپ ٹونٹی سیکس مسائل ہے تو وہیں بھارت کے پاس اس کیٹیگری میں اگنی ت Samsری تین سٹی ہے تو وہیں دی اپ ٹونٹی سیکس کی رینج چار ہزار کلومیٹر تک ہے اور دی اپ ٹونٹی فائب کی رینج پتی سو سے چار جار کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ساتھ دو ہزار کیجی تک کا اتھیار لے جا سکتی ہے تو وہیں دی اپ ٹونٹی سکس کی رینج چار ہزار کیلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ساتھ بارہ سو سے اٹھارہ سو کیجی تک کا اتھیار لے جا سکتی ہے تو وہیں اگنی تھری کی رینج پینتی سو سے پانچ جار کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ساتھ 2490 کیجی تک کا حتیار لے جا سکتا ہے اور اگنی 4 کی رینج 3500 سے 4000 کلومیٹر تک ہے اور یہ ایک ٹن تک کا حتیار اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اگر اگنی 3 کی بات کریں تو اگنی 3 اس کٹیگری میں سب سے ایکوریٹ مسائل ہے جو ٹارگیٹ پر سب سے ادھیک ایکوریسی سے حملہ کرتی ہے چھٹوے نمبر پہ آتا ہے انٹرکونٹینینٹل بیلیسٹک مسائل یعنی ICBM ان مسائلوں کی رینج 5-4 کلومیٹر سے ادھیک ہوتی ہے اور یہ ایسی مسائلیں ہوتی ہیں جو ایک کونٹینینٹ سے دوسرے کونٹینینٹ تک جا کر حملہ کر سکتی ہیں اگر ایک جامپل کی بات کریں تو چین اور امریکہ کی دوری 11640 کلومیٹر ہے اور اگر ان دونوں دیسوں میں یودھ چھڑتا ہے تو چین کے پاس انٹرکونٹینینٹل بیلیسٹک مسائل یعنی ICBM کا ہونا جروری ہے تب ہی وہ چین سے امریکہ پہ حملہ کر سکتا ہے اور چین اس بات کو دھیان میں رکھ کر ہی اپنی مسائلیں بناتا ہے جبکہ بھارت کے دوسمن چین اور پاکستان ہی ہیں جو بھارت سے زیادہ دور نہیں ہیں اس لیے بھارت کم دوری کی لیکن ایکوڑیٹ ICBM مسائلیں بناتا ہے جو یہ ایک بار چھوٹیں تو سیدھے نیسانے پر لگیں اگر ICBM کٹیگری کی مسائلوں کی بات کریں تو چین کے پاس DF4, DF31, DF5 اور DF41 ICBM مسائلیں ہیں تو وہیں بھارت کے پاس اگنی 5 ICBM مسائل ہیں اب اگر ان کی رینج ہی بات کریں تو چین کے DF4 مسائل کی رینج 55-7000 کلومیٹر تک ہے اور یہ 2100 kg تک کا ہاتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے تو وہیں DF31 کی رینج 2200-1200 کلومیٹر تک ہے اور DF5 کی رینج 12000-15000 کلومیٹر تک ہے اور DF41 کی رینج بھی 12000-15000 کلومیٹر تک ہے یہ سبھی چینی ICBM مسائلیں نیوکلیر حملہ کر سکتی ہیں تو وہیں بھارت کی اگنی 5 کی رینج 5000-8000 کلومیٹر تک ہے اور یہ 1500 kg تک کا نیوکلیر حملہ کر سکتی ہے اس مسائل کو بھارت نے خاص کر چین کے لیے بنایا ہے کیونکہ اگنی 3 اور اگنی 4 مسائلوں سے پورا چین کور نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اگنی 5 سے پورا چین کور ہو جاتا ہے اور بھارت اگنی 5 کی مدد سے چین کی کسی بھی ٹارگیٹ یا سہر کو دھوست کر سکتا ہے اس مسائل کی مدد سے بھارت کنیا کماریسی بیجنگ تک کو اڑا سکتا ہے اس کے ساتھی بھارت کی اگنی 5 مسائل کی رینج میں یوروپ کی کئی دیش بھی آتے ہیں اس کے علاوہ بھارت اگنی 6 مسائل بھی بنا رہا ہے جس کی رینج 8000 سے 12000 کلومیٹر تک ہوگی اور اس مسائل کی رینج میں امریکہ بھی ہوگا تو وہیں بھارت سوریا مسائل بھی بنا رہا ہے جس کی رینج 12000 کلومیٹر سے 16000 کلومیٹر تک ہوگی اور اس مسائل کی رینج میں ویسو کے لگ بک سبھی پرموک دیس ہوں گے ساتھوے نمبر پہ آتا ہے سممرین لانچ بیلیشٹک مسائل یعنی SLBM ان بیلیشٹک مسائلوں کو سممرین سے دوسمن دیس پر لانچ کیا جاتا ہے اور یہ سب سے خاترناک ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ٹھیکانہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے اور یہ دوسمن دیس کے بہت قریب جا کر نسانہ لگا سکتے ہیں اس کٹیگری میں چین کے پاس GL2 مسائل ہے اس کی رینج چوہتر سو سے آٹھ سو کلومیٹر تک ہے تو وہیں بھارت کے پاس اس کٹیگری میں KF-15 B05 ساگری کا مسائل اور KF-4 مسائل ہے KF-15 مسائل کی رینج ساڑھی ساتھ سو سے انیس سو کلومیٹر تک ہے اور KF-4 مسائل کی رینج پہنتیس سو کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ بھارت KF-5 اور K-6 مسائلیں بھی بنا رہا ہے جن کی رینج کرم سب پانچ ہیار سے چھ ہیار کلومیٹر تک ہوں گی اب اگلا نمبر آتا ہے KF-15 مسائل کا تو KF-15 مسائل موکیتہ چار پرکار کے ہوتے ہیں اب اگر بات کریں پہلے نمبر کی یعنی ہائپرسونک KF-15 مسائل کی تو اس کٹیگری میں بھارت یا چین دونوں کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے اور دونوں ہی دیش اس مسائل کو بنا رہے ہیں بھارت اپنے بھرموز کو اپگریٹ کر کے بھرموز 2 ہائپرسونک KF-15 مسائل بنا رہا ہے اب اگر سوپرسونک مسائل کی بات کریں تو اس کٹیگری میں چین کے پاس C-101, C-301, C-803, C-805, KD-88, YJ-12, YJ-18 اور YJ-91 مسائل سامر ہے تو وہیں بھارت کے پاس اس کٹیگری میں بھرموز مسائل ہے اگر ان مسائلوں کی رینج اور سپیڈ کی بات کریں تو بھرموز کی رینج ساڑھے چار سو کلومیٹر تک ہے اور یہ دو سو نبی کیجی تک کا آتھیار اپنے ساتھ لے کر سایتی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے دوسمن دیش پہ حملہ کر سکتا ہے بھرموز کو جل تھل نب ہر جگہ سے لانچ کیا سکتا ہے جبکہ چین کی ہر کروز مسائل اینٹی سپ اٹیک رول کی ہے یعنی یہ سپ پہ اٹیک کرنے کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اگر ان کی رینج کی بات کریں تو C-101 کی رینج 50 کلومیٹر C-301 کی رینج 130 سے 180 کلومیٹر C-805 کی رینج 500 کلومیٹر KD-88 کی رینج 180 کلومیٹر YJ-12 کی رینج 200 سے 400 کلومیٹر YG-18 کی رینج 220 سے 540 کلومیٹر YJ-91 کی رینج 50 سے 120 کلومیٹر ہے اور C-803 کی رینج جمین سے لانچ کرنے پر 300 کلومیٹر اور ہوا سے لانچ کرنے پر 300 کلومیٹر ہے تو ہی بھارتی بھرموز دنیا کی سب سے تیج سپرسونک کروز میسائل ہے اور چین کی کوئی بھی میسائل برموز کو ٹکر نہیں دے سکتی ہے اب اگر بات کریں Intercontinental range سبسونک کروز میسائل کی تو اس کٹیگری میں بھی چین یا بھارت کسی کے پاس کوئی میسائل نہیں ہے اگلی کٹیگری آتی ہے Long range سبسونک کروز میسائل کی تو اس کٹیگری میں چین کے پاس DF-10 یا CJ-10 میسائل ہے تو وہیں اس کٹیگری میں بھارت کے پاس ابھی کوئی مسائل نہیں ہے اور بھارت نیرمہ مسائل بنا رہا ہے جس کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہوگی تو وہیں دی ایف ٹین کی رینج 1500 کلومیٹر اور وارہیڈ کیپسٹی 500 کیجی ہے اس کے ساتھ ہی بھاردی برموز کو سکوئی سو 30 ایمکی آئی سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے جس سے یہ مسائل ایئر لانچ سپر سونک کروز مسائل بھی بن جاتی ہے وہیں چین کے پاس ایسی کوئی تقنیق نہیں ہے جس سے وہ کروز مسائل کو لڑاکو ایمان سے لانچ کر سکے تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمینڈ بتائیے اور آپ کس نئے ٹوپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کمینڈ بتائیے اگر سلمان بھائی یہ کیا یار ایسے مجھے لگا نہیں تھا کہ جو انڈیا ہے چائنا کو ٹکر دے پائے گا یار بہت ایک ارناک ویڈیو ہے یہ جیسے کہا تھا نا کہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہوگی تو فیض صحیح انٹرسٹنگ ہے اس نے ہوشڑ آگئی ہے لیکن یار ایمال بھائی ایک چیز ماننے کیا اور میرے ایمال ویورز بھی ماننے گے کہ انڈیا کے پاس بھی پاور ہے اور چینہ کے پاس بھی ہے بلکل صحیح ہے دونوں ٹکر دے سکتے ہیں گزرے کو کچھ میں یہ ہے کہ چینہ زیادہ آگئی ہے یار ایک چیز ہے سلمان بھائی جو میں نے نوٹ کی ہے چینہ کے پاس مطلب مزائل زیادہ ہیں قوالٹی وائز زیادہ ہیں اور ان کی قوالٹی وائز زیادہ ہیں لیکن اس کے جو مقابلے میں انڈیا کے ہیں وہ ایسے سمجھو کہ ان پہ جو بارود ہے وہ بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں اور ویسے کہیں پہ تھوڑا سا کم ہے ریج بھی کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے لیکن پھر بھی اس میں نہیں مانتا کہ سلمان بھائی ہی انڈیا کم ہو کیونکہ اب دیکھیں کہ مجھے لگا نہیں تھا ریلی میں کہ انڈیا اتنا پاوت فول اس کے پاس جو ڈیفینس اسیسٹر میں اصبوت ہیں انڈیا تو مزید بھی بنا رہا ہے اب دیکھیں کہ وہ بنا بھی رہا ہے آگے بھی بنا رہا ہے ایسی چیزیں بھی بنا رہا ہے جو نہیں ہے ان کے پاس بلکل صحیح بات ہے اب وہ بنا بھی رہا ہے ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ چیزیں یوز نہ ہو تو بہتر ہے بلکل صحیح بات نہیں دوسرے لیکن بس یہ اپنے ڈیفینس کے لئے ادھر کیا کہنا چاہیں کہ ویڈیو دیکھیں کہ ٹکر دیکھتا ہے اوہی میں بتا رہا ہے کہ ٹکر کی بات کر رہے ہیں تو ٹکر یہ ہے کہ دونوں یار میں کہتا ہوں دونوں زیادہ پاورفول ہیں دونوں کیونکہ اس کے علاوہ جو دوسرے کنٹری ہیں کچھ کنٹری کو چھوڑ کے باقیوں کے ساتھ کمپیر کریں ان دونوں کو یہ کافی زیادہ ہیں صحیح بات ہے کیونکہ یہ دونوں جو ٹکر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کہ یہ آگے بڑھ گیا تو میں آگے بڑھوں میں نے پہلے بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہ ٹکر میں رہتے ہیں مطلب پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ برابر میں ہوتا ہے یا زیادہ بڑھ جائیں زیادہ تو مطلب چائنا لیکن میں ان کو نمبر نہیں دے سکتا بھائی نمبر نہیں دے سکتا کیونکہ کچھ چیزوں میں چائنا آگے نکل جاتا ہے کچھ چیزوں میں انڈیا آگے نکل جاتا ہے تو باس ان کو جانا برابر میں چھوڑ دیتے ہیں تقریباً سیم ہی ہے اس کو کم اوپا نیچے دونوں کو کریں تو کچھ چیزوں میں وہ اوپر جاتا ہے مجھے یہی لگتا کہ انڈیا نہیں مقابلہ کر پائے گا لیکن میری سوچ غلط تھی یہی اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ برابر ہو سکتے ہیں کچھ معاملے میں زیادہ ہے تو کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے تو کم ہے اسی صاحب سے ہم جانا ان کو تو فرینز ریڈیو ایسا واقعی میں انٹرسنگ تھی ہم نے دیکھ بہت مزا آیا اور مجھے لگا نہیں تھا کہ انڈیا اتنا مطلب پر ٹکر دے گا چائنہ کو لیکن صحیح بات ہے کہ انڈیا ٹکر دیتا ہے اور یہ ہمیشہ ان دوسرے کے ساتھ ہی چلتے ہیں چائنہ کوئی چیز جو ہے بناتا ہے تو انڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا اس حوالے سے تو بہت ہی اچھی ویڈیو تھی تو فرینز اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں میرے کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ